بانی چیرمن پی ٹی آئی نے اہم تنصیبات کے سامنے احتجاج کی کال کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے اپنے خلاف نو مئی کے مقدمات ملٹری کورٹ پہ لے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا اڈیالا جیل راولپنڈی میں صحافی سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے لیکن انہوں نے اس کو بغاوت بنا دیا بانی پی ٹی آئی نے مزید بتایا کہ چونکہ ان کے خلاف تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں اس لیے اب ان کا پلان ہے کہ ان کے نو مئی کی مقدمات ملٹری کورٹ لے جائیں